اب اس کے اندر کچھ خبریں اور آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایک تو رانہ سناؤلہ صاحب فوری طور پر میدان میں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم ہے وہ قابل عمل نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ رانہ سناؤلہ کے اوپر کیونکہ وہ حکم نہیں مان رہے اور حکم کی خلاف ورزی کروا رہے ہیں اور اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے عدالت کی وزڈم کو تو رانہ سناؤلہ کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے یا نہیں لگتی سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک ہزار پولنگ سٹیشن پر وہ کہہیں ہم انتظامات نہیں کر سکتے یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اور انہوں نے تو انتظامات کیے ہوئے ہیں بیلٹ پیپرز چھپے ہوئے ہیں سمان لیا ہوا ہے عملہ موجود ہے ہر چیز موجود ہے آپ کروائیں الیکشن اکتیس تاریخ کو فوری طور پر کیونکہ اکتیس کو ہی الیکشن ہونے تھے اور پھر کہہیں اسلام آباد میں پہلے ہی تھریٹس ہیں اور یہاں پہ ایک دمکہ بھی ہو چکا ہے ایک عملہ بھی ہو چکا ہے تو اگر اس کو بہانہ آپ بنائیں گے تو پھر تو آپ پاکستان میں کبھی بھی الیکشن نہیں کروا سکیں گے پھر تو پاکستان میں دوزار آٹھ کا الیکشن بھی نہیں ہونا چاہئے تھا دوزار تیرہ کا بھی نہیں ہونا چاہئے تھا تو یہ تمام انتخابات تو ہوئے ہیں پاکستان میں بار بار ہوئے ہیں اب رانہ صلی اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے چار سے پانچ مہینے لگ جائیں گے اندازہ کیجئے آپ انتخابات اتنی خوفناک چیز ہیں اور انتخابات سے پی ڈی ایم کے لوگ اتنا ڈڑتے ہیں اس وقت کی وفاقی حکومت کہ ان سے دور بھاگتے ہیں کم سے کم بھی بات کرتے ہیں تو ہفتے دس دن کی بات نہیں کرتے جب بھی بات کرتے ہیں تو چار مہینے پانچ مہینے ایسے بات کرتے ہیں